انسان کو حیوان بنا دیے جائے ایک کتے کو شہوت ہے وہ کتیاں مل جائے جائے اس کی ماں ہو جائے اس کی بیٹی ہو اس سے اس طرح اٹک لے گا یہ انسانوں نے کیا قدرے لگا رکھی ہے ماں بیٹی بہن بیوی کیا فرق ہے جو ہے عورت ہے وہ بھی عورت ہے یہ نہیں عورت ہے اور خاندانی نظام کی جڑے کھوٹ ڈالی جائیں وہ یہاں کہ انسان حیوان بن جائے اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیس کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے قرآن ایک ہے تالمود تالمود ان کی سرقہ کی کتاب تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جنٹائلز یہ اصل میں انسان نمہ حیوان ہے انسان نمہ حیوان اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا ایکسپلائٹ کرنا گھوڑے کو تانگے میں بگی میں باندے کے دیں اور بیل کو آپ اپنے حل میں جوتے ہیں اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چسنا انہیں ایکسپلائٹ کرنا انہیں استعمال کرنا اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے انسانی اقدار ان سے چھیت لی جائے ہیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرزی کے مطابق یہ انتقام یہ لوگ دورپ سے اور امریکہ سے عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے شرب اور حیانات میں کوئی شہر نہیں ہے اس میں تو عفت کا کوئی حساب نہیں ہے کوئی ذکر ہی نہیں ہے اور گواہی ہے کیا؟ پریزید گلٹرن نے کہا تھا دو سال پہلے یا تین سال پہلے وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی اسٹیٹ آف دی یونیت ایڈریس اس نے کہا تھا انقریب ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی یہ حرامزادے کا لصب میں نے ایک ترجمہ کیا ہے بارن ویڈاوٹ اینی ویڈ لوگ ایک تو ہوتا ہے ایک پرد اور اور اتکاش کی شادی ہوئی ہے نکاح ہوا ہے پھیرے پڑے کچھ بھی ہوا ہے لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے تو ان کے اولاد ہو رہی ہیں جائز اولاد ہیں ایک بغیر شادی کے اولاد ہو رہی ہیں تو یہ حرامی ہے حرامزادے ہیں انہیں کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہو ہومو سیکشویلیٹی نیسپینز گیز اور بلکل ڈکلیئر کرتے ہیں بادری ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں سینٹر ڈکلیئر کرتا ہے میں گے ہوں انہیں کوئی شرمی نہیں اس کے اندر کوئی ہجاب نہیں اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں ہچکچاہٹ نہیں جنسی لذت ہر طریقے سیاسی کی جا سکتا ہے زنا بالرزاہوں تو کوئی جرم ہے ہی نہیں ہاں زنا بالجبروں تو جرم ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سادش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے سول سپریم پاور اون ارخ آج ہی ہمارے گرد گھیرہ تن کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا بارشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے درہم برہم ہو جائے ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے ہمارے ہاں بھی مرد بلکل برابر ہونے کی مدعی ہو کر میدان میں آ جائے عورت مرد بن جائے مرد عورت بن جائے مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی اور ریجسٹر ہو جائے شادی لیشمینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر ایک عورت بیوی اور ریجسٹر ہو جائے یہ سارا کام اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں عرب ورڈ کا وہ مرکز ہے دوسری ایک سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں اور اس کے بعد بیجنگ پلس فائیو کانفرنس ہوئی ہے نام اس کا کیا تھا کانفرنس کا ویمن ٹو تھاؤزنڈ جنڈر ایکویلٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فرنی ٹوئنٹی فرس سینچری پرپریٹری ڈاکومنٹ میں نمبر ایک ہومو سیکشویلٹی کو نارمل سیکشویل اورینٹیشن قرار دیا جائے کوئی جرم نہیں ہے مرد مرد سے سہوچنانی کرے عملِ قومِ لوت ایک شخص جو ہے عورت سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے ایک عمر سے کرنا چاہتا ہے تمہیں کیا اتراز ہے نمبر تین عورتیں گھر کا کام کاج کرنے سے انکار کر دیں یا اس پر ویج طلب کریں بس دوری دھوڑے میرد دو تب اب کام کریں یہ چولا جھوکنا یہ روٹی پکادا برطر دھونا یہ اس کے لئے ہمیں مجھگت چاہیے نمبر چار عورتیں حمل اور والے حمل کی جو تکریف پرداشت کریں اس پر بھی شوہر سے عجرت لیں نمبر پانچ اگر کسی وقت کسی عورت کی طبیعت آبادہ نہ ہو ہم بستری کے لئے اور شوہر مجبور کریں تو اسے میریٹل لیٹ پرار دیا جائے یہ زنا بلجبر ہوگا جس کے صدا دی گئے شوہر اور بیوی کا واملہ ہے نمبر چھے پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ مانا جائے اور ان کو پروسٹیٹیوشن نہ کہا جائے بلکہ سیکس ورکرز سیکشوال ورکرز ساکھ وراست اور طلاق میں بلکل برابری کوئی فرق نہیں اب یہ خاص کیلطہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہی کو حدف بنا کر انہوں نے ایجندے میں شامل کیا اگر شوہر اور بیوی کے درمیان اعتماد نہ ہو شوہر کو یہ یقین نہ ہو کہ میں جب باہر جاتا ہوں میری بیوی کیا کرتی اور بیویوں کو یہ یقین نہ ہو کہ میرا شوہر جب باہر جاتا ہے تو کیا کرتا اگر بد اعتمادی ہو جائے اگر شوہر کی نگاہ میں کوئی اور عورت جو ہے وہ آگئی ہے خوب گئی ہے اب اس کی توجہ اپنی بیوی پر سے ہٹ جائے اسے خواب میں وہی آئے گا یہ بانڈ آف لف کمزور ہوگی ہے اگر باپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ اولاد میری ہی ہے تو وہ خاندان کا ادارہ دھرانے پڑ گئی ہے لہذا اس خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے سب سے اہم کام کیا ہے کہ جتنی بھی سیکشول اٹریکشن ہے یہ دو سنفوں میں مرد اور عورت یہ سندر رہے مرکوز وہے شوہر اور بیوی کے درمیان انتشار نہ ہو نگاہ ادھر سے ادھر نہ جائے بلکہ ان کی پوری توجہ آپس میں اعتماد ہو